لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم کون کون سی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آ حدیث کا جائزہ ریا جائے تو اس کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی میں سے ایک یہ ہوگی کہ خانہ کعبہ پر آسمانی بجلی گرے گی اور حال میں یہ گرنے والی اس بجلی نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی دیئے اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں قربے قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے ہم نام ہوگی یعنی ان کا نام محمد ہوگا اور لکب مہندی ہوگا مزید فرمایا کہ یہ میری صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کی کچھ علامات یہ ہوں گی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے وہ سات سال تک حکمرانی کریں گے ظہور مہندی اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی اور حضرت امام مہندی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے حضرت امام مہندی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور محبت کا وارن بھی کھیریں گے کہ جو اس دور میں موجود تھا اس عرصے میں تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے آپ کی خلافت پوری دنیا پر ہوگی آپ پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے جس کی مدت آٹھ سے نو سال تک ہوگی آپ کی پہچان کچھ یوں ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لئے ایک لشکر روانہ ہوگا جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اس لشکر کے زمین میں دھنسنے کی روایت امام ماجیہ اور صحیح مسلم میں بھی میان کی گئی ہے لشکر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ وہ حضرت صفیان رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوگا جس سے مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس سمانے میں مسلمانوں اور علماء اکرام کا سرعام قتل ہوگا مگر یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہ چلے گا کیونکہ حضرت امام مہندی علیہ السلام ظہور پذیر ہو چکی ہوں گے ان کے ظہور کی آخری علامت یہ ہوگی کہ صفیانی بیت اللہ کو تباہ کرنے کی غرض سے بیت اللہ میں داخل ہوں گے لیکن جب یہ بحیلہ نامی جگہ پر فرمین میں آئیں گے تو پورے لشکر کو زمین بوس کر دیا جائے گا اور لشکر کا یوں تباہ ہونا فطرہ سفیانی کی نشانی ہوگا اور سفیانی کا خروج امام مہندی علیہ السلام کے ظہور کا باعث ہوگا سفیانی لشکر میں صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو باقی لوگوں کو لشکر کے زمین میں دھنزانے کی خبر دے گا امام مہندی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے نہ صرف سفیانی لشکر کا خروج ہوگا بلکہ کچھ لوگ مصر سے کچھ لوگ مغربی جانب سے اور کئی عرب سے خروج کریں گے ان لوگوں کا مقصد مسلمانوں کو صفحہ ہستے سے مٹانا ہوگا یہ لوگ خانہ کعبہ کو چاروں اطراف سے کھیر لیں گے ان کے کچھ عرصے بعد ہی امام مہندی علیہ السلام کا ظہور ہوگا ان کے دور میں بہت سے یہودی مسلمان ہو جائیں گے جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام کو تابوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بہت سے احساسات و بستہ ہیں لہٰذا وہ اس تابوت کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے مغرب کی طرف سے جھنڈوں کا نمودار ہونا جن کا سردار کندہ کا ایک سردار ہوگا چنانچہ نعیم بن حماد سے روایت ہے کہ لہٰذا امام مہندی علیہ السلام کی ظہور کی علامت وہ جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا حضرت امام مہندی علیہ السلام کی تصدیق کی دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہندی کی ابتدا میں ادا فرمائیں گے لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و تقریم میں کوئی حرف نہیں آئے گا یہ بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں نماز ادا کی گئے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے زندگی ختم ہونے میں ایک دن بھی بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا جس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی حضرت عبداللہ بن عبی مسعود سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاد جھنڈوں کے ساتھ آئے گی وہ مال کا مطالبہ کریں گے لوگ ان کو مال نہیں دیں گے وہ ان سے لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے تو لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے مگر وہ نہ لیں گے حتیٰ کہ وہ اس مال کو ایک ایسے شخص کے حوالے کریں گے جو زمین کو عبداللہ انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اسے ظلم و زیادتی سے بھرا تو تم میں سے جو اس کو پائے تو ان کے پاس آ جائے اگرچہ برف پر ہی کیوں نہ چل کے آنا پڑے امام مہندی علیہ السلام کے ظہور کی ایک علامت وقت کا انتہائی تیزی سے گزرنا ہے جیسا کہ آج کل وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی کہ جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے سال مہینے کے برابر مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتے دن کے برابر اور دن ایک گھنٹے کے برابر نہ ہو جائے ایسا حضرت امام مہندی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کے ظہور کے قریب ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اگر بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے